سلام علیکم دوستو اکسل مزا کے ساتھ گوھر رحمان آپ کی خدمت میں حاضر دوستو ہم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے مطلب کورس کی طرف تدریج بڑھ رہے ہیں تو آپ سے دوبارہ وہی گزارش ہے کہ میرے اکسل کو میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور اس کا نام اکسل مزا ہے ویڈیوز کو لائک کریں کومنٹس کریں دوستو آج میں جو آپ کو ساتھ ٹاپک شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ہے اکسل میک فنکشن ہے ایف کا فنکشن کیسے کام کرتا ہے؟ ٹرو اور فالس کی صورت میں کام کرتا ہے ایف ایف فنکشن ہے ہم اس کو جو لوجیکس دیتے ہیں اس میں دو ہمیں ریٹن کرتا ہے ویلیوز ایک ٹرو کی ایک فالس کی اگر ٹرو کی ویلیوز ہمیں ریٹن کرے پھر ہمارا رییکشن کچھ اور ہوتا ہے فالس کی جو ہے وہ ہمیں ریٹن کرے تو پھر ہمارا رییکشن اس سے ڈیفرینٹ ہوتا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اکسل شیر کی ضرورت ہے اور ہم چلتے ہیں ایکسل کی ایک نیو شیٹ کے اوپر سائزز کا میں نے تھوڑا سا بڑھا دیا زوم تھوڑا سا اس کا کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے نظر آتا رہے دوستو مسئلہ یہ ہے کہ اب اف ہے کیا چیز جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اف اب اف کیسے کام کرتا ہے اف کے معنی ہے اگر کے آپ اس کی مثال آپ ایسی لے لیں جس طرح آپ کسی کمرہ کے اندر کسی کو پیلواتے ہیں اسے کہتے ہیں بھئی جا کے دیکھ کے آؤ کہ وہاں بلال موجود ہے یا نہیں موجود وہ شخص آپ کو واپس آگے دو آپ کو ریپلائے کرے گا یا تو کہے گا کہ بلال موجود ہے یا کہے گا کہ وہ نہیں ہے دونوں صورتوں میں آپ کا رییکشن ڈیفرنٹ ہوگا اگر ہے تو پھر آپ کا رییکشن ڈیفرنٹ ہوگا اگر نہیں ہے پھر بھی آپ کا رییکشن ڈیفرنٹ ہوگا اسی طرح ہم اف کا جو استعمال کرتے ہیں فنکشن کا تو یہ اس کو بھی ہم کسی سیل کے اندر آپ نہ بھیجواتے ہیں اور سیل کے اندر جا کے کہتے ہیں سیل میں جا کے دیکھو اگر اس سیل کی پوزیشن اس کی ویلیو اس کے اندر ٹیکسٹ یہ ہو تو پھر یہ کرو اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ کرو تو آئیں اس کوڈ مثالوں سے جو ہے ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ڈیٹا بیس بناتے ہیں چھوٹا سا ڈیٹا بیس بناتے ہیں کس قسم کا بنایا جائے وہاں تو بناتے ہیں ایک میڈیکل سٹور کا میڈیکل سٹور کا ہم کوئی بھی نام راگ لکھتے ہیں جس سے ہم جی آر میڈی کل سٹور ٹیک ہے اور اس کا جو ہے ہم جیٹا بیس کیا بناتے ہیں بھائی وہی اگین جو ہے ہم پھر سب سے پہلے ہمیشہ سیریل نمبر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس میڈیکل سٹور کا اندر میڈیسنز ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم اسے میڈ نیم لکھ دیتے ہیں اس کی اماؤنٹ لکھ دیتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کسٹومر آئے ہیں ہم ان کو کوئی ڈسکاؤنٹ دیں پرسنٹ ایج کے اندر تو یہاں پہ ہم ڈسکاؤنٹ کا بھی خانہ ڈال دیتے ہیں ڈسکاؤنٹ کا خانہ ڈالیں گے نیٹ اماؤنٹ جو ہمیں اس سے لینی ہے جو وہ پی کرے گا وہ بھی ہمیں یہاں پہ ڈالنا ہے ہم اس کے سائز کو تھوڑا سا چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں فونٹ میں جائیں گے ہوم کا ٹیب میں فونٹ کے ریبن میں اور فونٹ سائز کے اوپر آکے کلک کریں گے اس کو جو اگر آگین جو ہے اس کو ہم آلائن بھی کر سکے ہیں سنٹرلی میڈلی اور اس کو جو ہے ہم ٹیبل سے جا کے اس کو بارٹر بھی دے سکتے ہیں تھک بارٹر کے لیے آرڈ ایچ بی ٹی اور آل بارٹر کے لیے آرڈ ایچ بی ہے آرڈ ایچ بی ہے آرڈ شوٹ کیس اب اس کو بارٹر لگ گیا ہے اور اسی طرح یہ بورڈ بھی ہو چکا ہے اب ہمیں صرف اس فنکشن کو سمجھنے کے لیے اتنا سارا کام کرنا پڑا ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے سیریل نمبر کے اندر ون ہے پھر ٹو ٹو ہے پھر ٹری ہے پھر فور ہے پھر فائف ہے ہم سمپل یہاں پہ فائف میڈیسن اپنے پاس لیتے ہیں ہمارے پاس جو پہلی میڈیسن ہے پانیڈول کے نام سے آتی ہے اور دوسری ہمارے پاس جو ہے پانڈ سٹون کے نام سے آتی ہے فلیجل کے نام سے آتی ہے موکسل کیپسول اور اسی طرح آکسیڈل ایک انجیکشن ہے آکسیڈل ایک انجیکشن ہے سفٹر ایکزوم جنرک نیم اور اگین دوسری جنریشن انٹیوائٹک اوکے لیکن ہمارا مقصد یہاں پہ فلحال میڈیسن کو ڈسکس کرنا نہیں ہمارا مقصد ہے اف کو ڈسکس کریں ہمارا مقصد یہ ہے ہمارے پاس ایک لائنٹ آ جاتا ہے ایک ہمارے پاس کسٹمر آ جاتا ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ یہ میڈیسن دے دو اس میڈیسن کے اوپر ہم ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسٹمر جو ہے وہ خریداری کرے دو ہزار سے اوپر دو ہزار سے زیادہ greater than two thousand again greater than three thousand again greater than four thousand اور again greater than five thousand ہم یہ چاہتے ہیں کہ two thousand کے اوپر two thousand سے اگر زیادہ ہو تو four percent اس کے پاس آ جائے three thousand سے زیادہ ہو six percent ہو جائے یہاں پہ eight percent ہو جائے last میں جائے ہو ten percent ہو جائے ہم اس کو دیکھیں percentage کے sign دینے کے لیے دوبارہ پھر وہ ہی کریں گے home میں جائیں گے number کے time میں آگے percentage کا sign اس کو دے دیں گے percentage کا sign لگا دیں گے جیسے percentage کا sign ہم نے لگایا تو کیا ہوا کہ values کو اس نے four hundred hundred کے اندر change کر دی اصل میں یہ four ہی ہے یہ six ہی ہے لیکن کیونکہ وہ پیچھے ابھی دوبارہ میں اس کینٹری کریں گے four تھا اس کے بعد six تھا پھر eight تھا اور پھر ten تھا یہ تھا ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے discount والے خانہ میں جا کے فرمولا لگانا ہے if function کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ سی four جو ہمارا column ہے اس کے اندر اگر amount جو ہے وہ two thousand سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر four percent ہو پھر three پھر five اب مطلب یہ کہ ہم نے کہا ہے کہ four سے زیادہ ہو تو four three سے زیادہ ہو تو six four سے زیادہ ہو تو four thousand سے زیادہ ہو تو eight five thousand سے زیادہ ہو تو ten یہ تو ہم اس کو ascending order میں لے کے جا رہے ہیں لیکن جو ہم فرمولا لگائیں تو کمیشہ اس کو reverse میں لگائیں گے اس کی وجہ کیا ہے یہ پھر تو بھی صحیح لیکن ہم اس کو reverse میں لگائیں گے if c4 c5 is equal to آہا is greater than is greater than five thousand reverse میں میں نے کہا تھا reverse میں آئیں گے تو کیا ہوگا یہاں پہ c5 کو ضرب دینی ہے ten percent سے c5 کو ضرب دینی ہے ten percent سے ٹھیک ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرے بھائی یہاں پہ آ کے zero کر دے بند کر دیں اب دیکھیں یہاں پہ five thousand سے زیادہ نہیں ہے تو یہاں پہ کیا ہوا zero کر دیا اب اگر ہم اس کو five one double zero کر دیں تو اس نے اس کے اوپر ten percent discount دے دیا ٹھیک ہے اب ہم دوسرے ہمارا کیا ہے دوسرا ہم اس کو if کو continuously استعمال کریں گے یہی کامہ جہاں پہ ہم نے ten percent لکھا اس کے بعد پھر if لکھیں گے bracket کو شروع کریں گے c5 ہمارے پاس موجود ہے اس کی value کو ہم دوبارہ پھر ہم five کے بعد ہمارے پاس four thousand ہے four thousand ہے تو پھر c5 cross multiply by ten اور percent اس کے بعد پھر ہم if کو continue کرتے ہیں if کو continue کرنے کے بعد if لگاتے ہیں پھر کامہ bracket شروع کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ c5 is greater than three thousand تو صورت میں کیا ہو c5 کس سے multiply ہو six percent سے six percent سے اس کے بعد ہمارا last جو ہے وہ کیا ہے کہ if c5 is greater than two thousand تو پھر کیا ہو four percent سے یہ کیا کرے multiply کرے کس کو c5 کو c5 کو کسے کرے four percent اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو اس سیل کے اندر کیا return value ہو وہ value ہو zero ہم نے انٹر کیا وہ بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ two arguments آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ کوئی مسئلہ ضرور ہے جہاں پہ ہم نے کوئی غلطی کر دی وہ کہاں پہ کی وہ جناب آپ نے یہاں پہ کی ایف یہاں پہ نہیں لکھا بریکٹ شروع نہیں کی اب دیکھیں وہ آپ سے بھی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے بریکٹ جتنے شروع کی لئے اتقیت ہے اتنے بریکٹ ہے نہیں دو طریقے ہیں جتنے آپ نے بریکٹ شروع کی ہیں اتنے اتنے بریکٹ یہاں پہ اتنے بریکٹ سے اس کو close کریں ورنہ اس message کو yes کریں automatically کام ہو جائے گا کتنا اف کا استعمال ہوا ہے one two three four آپ یہاں پہ four کریں تو یہ message نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی message نہیں آیا اور اس نے return کر دیا value is greater than five thousand اور return میں ہمارے پاس کتنا آیا ٹین پرسنٹ اسی طرح ہم اس کو نیچے آ لاتے ہیں اور اس کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں دیکھیں ایک مندہ آیا اس نے ہمارے پاس سے three thousand three ninety nine کی medicine ڈی ایک نے ہمارے پاس جو ہے ninety hundred کی medicine ڈی ایک اور آیا اس نے ہمارے پاس سے اتنی medicine ڈی ایک اور آیا اس نے four nine eight کی medicine ڈی ایک فرمولا آپ یہ مطابق کام کرے گا جس طرح آپ نے لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں گا ہمارے پاس amount جب five thousand سے بڑی تو اس نے ٹین پرسنٹ سے اس کو multiply کیا ہے یہاں پہ کیا ہے two thousand سے نیچے amount ہے تو پھر less than two thousand ہے کسی criteria کے اندر نہیں آ رہا کسی logic کے اندر نہیں آ رہا تو وہاں پہ zero return ہونا تھا zero return ہو چکا اس کے بعد پھر یہاں پہ کیا ہے four nine ڈبل ایٹھ ہمارے پاس amount تھی تو four nine ڈبل ایٹھ یہ بنتی کہاں پہ ہے یہ ہے four thousand سے اوپر اگر ہم اس کو test کرنا جاتے ہیں تو ہم simply اس کو ہم اس کو divide کرتے ہیں اس کے اوپر ہم پتہ لگ جائے گا کتنے percent آیا تو eight percent ہمارا جواب درست ہے percentage کا sign لگائیں اور ٹھیک ہے یہ ہمارا یہاں پہ ہمارے جواب جو ہے وہ درست پایا گیا تو if کو لگانے کے لیے طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کا formula لگائیں گے is equal to if اس کے بعد پھر آپ bracket شروع کریں گے bracket کے بعد آپ پھر cell میں جس کو لے کے جائیں گے کہ اس cell کے اندر اگر یہ کچھ ہو تو پھر آپ یہ کرو اگر یہ کچھ ہو تو پھر آپ یہ کرو اگر یہ کچھ ہو تو پھر آپ یہ کرو اس طرح آپ اس cell کے اوپر آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوبارہ اس کو دیکھیں formula کو منس کو بتایا ہے کہ c5 if c5 is greater than 5000 then c5 multiply by 10% if c5 is greater than 4000 then c5 multiply by 8% if c5 is greater than 3000 then c5 multiply by 6% and in the last if c5 is greater than 2000 then multiply c5 by 4% اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے ان میں سے کوئی value وہاں پہ نہیں ہے مطلب اب ہمارے پاس false کی صورت میں کیا value دے گا false دیکھیں یہ تمام یہاں تک جو کام ہوا ہے یہ سارا true ہے ٹھیک ہے یہ true ہے لیکن last میں ہمارے پاس false میں بھی تو کچھ آنا چاہیے نا ہمارے پاس false میں کیا ہے اگر false آجائے تو پھر کہاں پہ کیا آجائے value ہمیں کیا return کرے zero اس نے ہمیں یہاں پہ zero return کیا ہوا ہے false کی صورت میں ٹھیک ہے دوستہ ہمیں اور کام کر سکتے ہیں صرف اس کی مصاف کو سمجھنے کے لیے وہ کیا کام کر سکتے ہیں ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آہ amount کے اندر اس جو ہمارا آہ یہ جو ہمارا بی آہ فائف ہے اس کے اندر جو کچھ لکھا ہو یا یہاں پہ لکھا ہو بی سکس کے اندر سیون کے اندر فارمولا نیچے ڈریک کرتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ اس کے سیل کو بھی چینج کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پیناڑول لکھا ہوا ہو اگر کوئی بندہ یہ بی فائف کے اندر آگے پیناڑول لکھتا ہے تو ہمارے پاس amount کے اندر اس کا automatically rate آجائے اس کے لیے بھی وہی کیا کریں گے if کا فارمولا لکھیں گے اگر 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 بی فائف کے اندر کیا لکھا ہوا ہے پیناڑول اگر بی فائف کا جو سیل ہے is equal to پیناڑول ہے پینا اور ڈبل کوٹس کے اندر لکھیں گے کیونکہ string کی انٹری ہے تو پھر کیا ہو یہاں پہ ہمارے پاس rate کیا آجائے ہمارے پاس rate آجائے ہنڈرڈ اوکے نہ ہو تو پھر کیا ہمارے rate آجائے zero ٹھیک ہے پیناڑول چونکہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کوئی اور لکھ کے دیکھیں تو آپ کے پاس اس کو zero آجائے گا مطلب فارض کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں لکھ دیتا ہوں ڈکلوران ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک لوران لکھا تو zero آگیا کیوں کہ اس کی جو لاجک ہم نے دیا ہے اس کو ہم نے بتایا ہے ہے کہ بی فائیف کے اندر لکھنا پڑے گا اگر بی فائیف کے اندر پیناڑول لکھا ہو تب یہاں پہ ہمیں return کرے ہنڈرڈ ورنہ وہ zero return کرے اب کیونکہ بی فائیف کے اندر یہاں پہ ڈکلوران موجود ہے پیناڑول ہے نہیں تو اس نے ہمیں zero return کر دیا اب فارمولی کو آگے بڑھاتے آہ اس کو continue کرتے ہیں تو پھر وہی اف آہ اف بریکٹ شروع اور بی فائیف بی فائیف is equal to آہ پونسٹون 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 دوبارو کٹس کے اندر تو پھر یہاں پہ ہمارے پاس کیا آجائے ون فیفٹی اس کا ریٹ آجائے آہ پھر ہم اس کو جبارہ پھر continue کرتے ہیں اف آہ بی فائیف ہم کام کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا اف بی فائیف بی فائیف جو ہے اوکے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ام اکسل ام اکسل ام اکسل لکھا ہوا تو پھر کیا ہو جائے ہمارے پاس یہاں پہ کیا آجائے ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ 200 آجائے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہم دوسری اس کی logic لگاتے ہیں اس کی logic لگانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم دوبارہ پھر اسی سل کے اندر جائیں گے اور فی الحال جو ہے ہم اس کو جی ہاں تو ہم انٹریوں کر رہے تھے میڈیسن کی ام اکسل کا ریٹ ہم نے لگایا 200 روپیا اور اسی طرح جو ہے وہ پھر ہم نے اکسیڈل لکھا اکسیڈل کا ریٹ ہم نے وان نائنٹی فائف لگایا اور اسی طرح جو ہے وہ ہم نے لیجر کا ریٹ سیونٹی لگایا یہ کہ ہم نے تمام فرمولہ لگانے کے بعد اب ہم اس کو انٹر پریس کریں گے اناڈو لکھا ہوا ہے ریٹ ہنڈر آیا گا نیچے تک اس کو ڈریک کریں گے فرمولے کے مطابق ہر میڈیسن کا اپنا اپنا ریٹ اپنے اپنے جگہ کے اوپر آ گیا اب یہاں سے ہم فرز کیا میڈیسن کو ختم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ اب یہاں پہ فرز کیا ہمارا جو سیلمن ہے وہ یہاں پہ پیناڈل ہوا ہے وہ ایکسٹر لکھتا ہے یہاں پہ وہ فلیجل لکھتا ہے سپیلنگ صحیح انہیں چاہیے جو سپیلنگ آپ نے وہاں پہ دیئے ہوئے جو سپیلنگ آپ نے یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں وہی سپیلنگ جو ہے وہ آپ یہاں پہ لکھنے پڑیں گے فرمولا کے اندرے جو سپیلنگ ہے ریٹ اس کا آتا رہے گا آکسیڈل لکھیں گے اس کا ریٹ آ جائے گا جہاں پہ مردی پورے سسٹم کے اندر آپ آکسیڈل لکھیں تو اس کا ریٹ آتا چلا جائے گا امید ہے آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی ایف ایف فنکشن کی اس کو ہم مزید لاجکل ٹیکس کے ساتھ بھی use کر سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ایف کو استعمال کیا یہاں پہ تقریباً اف استعمال ہوا ہے وان ٹو تھری فور فائف سکس سکس ٹائم جو ہے وہ استعمال ہوا یہاں پہ اور ایکسل جو ہے وہ میرے پاس دو تھاؤزنٹ تیرہ ہے تو اس میں یہ تھا کہ دوزار تین میں جو تھی وہ اس کے لیمیٹیشنز تھی کافی کم سات دفعہ آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے تھے ایف کو پھر آنوڑ جو ہے وہ ٹو تھاؤزنٹ سیون سے لے کر ٹو تھاؤزنٹ تیرہ تک جو ہے ہم اس کو سکسٹی فور تک اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں سکسٹی فور ٹائمز ہم اف کو ریپیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر کے اچھتر سمجھ آگئی ہوگی اور نیکسٹ کے لیے آپ انتظار کریے گا میرے چینل کو لائک کریے گا تو انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اور اگر آپ کو اس کے میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے راتہ کر سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی جا کے راتہ کر سکتے ہیں ایکسل پیج